سائی کی بات بچے میں جانتا ہوں کہ تم بہت دکھی بہت پریشان ہو کیونکہ تمہاری بہت پیاری چیز تمہاری بہت پیار والی چیز تم سے دور ہو گئی ہے تم سے بہت دور ہو گئی ہے پتہ ہے کیوں صرف اور صرف تمہاری لاپرواہی کے قارن تم کبھی دھیان دیتے ہی نہیں تھے میرے بچے تم ہمیشہ نہ اسے یوں ہی سمجھتے تھے لیکن اب وہ چیز جب تم سے دور ہو گئی ہے نا اب تمہیں چنتہ ہو رہی ہے اب تمہیں اس کی قدر ہو رہی ہے اس کی اہمیت ہو رہی ہے اور جب وہ تمہارے قریب تھینا تم بلکل مزاق ملیتے تھے تم بلکل قدر نہیں کرتے تھے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے یہ تمہاری سب سے بڑی گلتی ہے اور تمہاری لاپرواہی کی سزا تمہیں مل رہی ہے میرے بچے اور میں کیا کہوں اب اس بارے میں بتاؤں نہ میں تمہیں ڈاٹ سکتا ہوں نہ میں تمہیں کچھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم اب بہت پریشانوں میں جانتا ہوں اندر سے بہت دکھی ہو تم اندر سے بہت رو رہے ہو کسی کے آگے رو نہیں سکتے کسی کو دکھا نہیں سکتے لیکن اندر یا اندر تم بہت پریشان ہو اب بتاؤں میں بھی کیا کروں بولو جب میں تم سے کہتا ہوں ہمیشہ کی ہمیشہ چیزوں کی قدر کرو چاہے وہ انسان ہوں یا کوئی چیز ہو میں تمہیں ہمیشہ یہی سمجھاتا آیا ہوں ہمیشہ اور یہی کہتا ہوں اب ایک کام کرو میرا نام جاپ کرنا شروع کرو دھیرے دھیرے کر کر وہ چیز تمہارے پاس آ جائے گی اور اب اس بار نہ لا پرواہی بلکل بھی مت کرنا بلکل نہیں اگر اس بار تم نے لا پرواہی کینا تو میں خود اس چیز کو تم سے بہت دور کر دوں گا دھیان رکھنا اس بات کو اور سنو میری بات تم نہ ایک کام کرو گے اس بار تمہارے ہاتھ سے بہت پننے کا کام ہوگا بہت سیوہ ہوگی اور ایک ایسی سیوہ جس سے تمہارے بہت سارے اشب کرم سماپت ہو جائیں گے میرے بچے تمہیں کسی کنیا کی شادی میں میرے بچے یوگدان دینا ہوگا اور تم دوگے وہ تمہارے سامنے آئے گا میرے بچے وہ پرستاف تمہارے سامنے آئے گا یا پھر تمہارے سامنے کوئی بات ہوگی اور تمہیں خود آگے سے بڑھ کر یہ کہنا ہے یہ بولنا ہے اور یوگدان بھی دینا ہے میرے بچے میں نہیں کہتا کہ تم اپنے سامرد سے نکل کر باہر کچھ کرو لیکن جتنی تمہارے سامرد ہے نا اتنا کرنا کیونکہ بہت ضروری ہے میرے بچے اور جس کی کنیا کی شادی ہے نا وہ بہت گریب ہے بہت گریب بہت ضرورت مند ہے اور وہ مجھ سے امید لگا کر بیٹھا ہے کہ میں اس کی ساہتہ کروں گا تو ہاں میرے بچے میں ساہتہ کروں گا اس کی لیکن تمہارے مادہم سے تمہارے مادہم سے میں اسے یوگدان دوں گا اور وہ یوگدان تمہیں دینا ہوگا میرے بچے کیونکہ میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں اور تمہیں اب میرا وعدہ نبھانا ہوگا میرے بچے اور تمہیں یوگدان دینا ہوگا کیونکہ وہ سیوہ میں تمہیں دے رہا ہوں میرے بچے یہ میرا آدیش ہے کہ اگر تمہارے سامنے ایسا کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی آگے سے خود مدد کرنا آگے سے بھر چڑھ کر مدد کرنا اور جتنا ہو سکے اتنا کرنا ٹھیک ہے نا یہ سیوہ تمہیں کرنی ہے اور ضرور کرنی ہے میرے بچے سمجھو اس بات کو یہ میرا آدیش ہے اور سنو کئی لوگ تمہارے دفتر میں ساٹھ گانٹ کر کر تمہارے خلاف شڑیندر رچ رہے ہیں نا تو رچنے دو رچنے دو انہیں وہ چاہے جو مرضی کر لیں لیکن تم اپنے ایمانداری سے کام کرتے رہنا تمہیں کوئی ہلا نہیں پائے گا جب تک تمہارا کام ایمانداری سے ہے اور صحیح ہے اور پورا ہے نا تمہیں کوئی ہلا بھی نہیں پائے گا کرنے دو انہیں کیونکہ وہ نہ لا پروہا لوگ ہیں وہ اپنے کام کو پوری طریقے سے نہیں کرتے ایمانداری سے نہیں کرتے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ الگ ہو جاؤ کیونکہ وہ اپنی چھوی نہیں بنا پارے لیکن تمہاری چھوی بہت اچھی بنی ہوئی ہے کیونکہ تم بہت اچھے سے کام کرتے ہو بنانے دو کرنے دو انہیں جو کرنا ہے کرنے دو ہمیشہ جیت سچ کی ہوئی ہے اور سچ کی ہی ہوگی اور ایماندار کی ہوئی ہے میں نے ہمیشہ اپنے مہنتی بچوں کو آگے رکھا ہے اور تمہیں رکھوں گا ہمیشہ رکھوں گا چنتہ مت کرنا تم چاہتے ہونا کہ تمہارا بچہ باہر جائے پڑے لکھے کچھ نام کمائے تمہارا نام کمائے اپنے سائیں کو مانتے ہونا تم تو بس ہو جائے گا ہو جائے گا میرے بچے تم چنتہ مت کرنا تمہارے بچے میں وہ کابلیت ہے وہ اس کے اندر کابلیت ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور ایک کام کروگے جو اس کے اندر کرنے کی چاہا ہے نا جو اس میں رچی ہے اسے اسی چھیتر میں ڈالنا اسے زبردستی مت کرنا کہ وہ یہ کرے یا وہ کرے جو اس کا من ہو وہی اسے کرانا وہ اسی میں بہت آگے نکلے گا بہت آگے یہ من سوچنا کہ اس کی کلا چھوٹی ہے اس کی کلا چھوٹی نہیں ہے کلا تو برابر ہوتی ہے میرے بچے بس کرنے والے میں وہ ہمت وہ شکتی ہونے چاہیے کہ وہ اس کلا کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے کتنا اوپر تک لے کے جا سکتا ہے یہ سوچنا تو وہ اس بچے پر نیر بھر کرتا ہے میرے بچے بلکہ اسے کمزور مت کرو اس کی طاقت بنو اس کی شکتی بنو اسے کہو کی ہاں تم یہ کر سکتے ہو تو اسے دھگنی طاقت ملے گی اور اسے شکتی بھی دوں گا میں بہت ساری شکتی دوں گا اسے جس سے کہ وہ آگے بڑھ پائے گا اس کا آتما وشواس جو کم ہو جاتا ہے نا اور لوگوں کو دیکھ کر وہ بڑھ جائے گا اور سنو تم نہ کہیں جانے والے ہو اور جانے سے پہلے میرا نام لے کے جانا میرے آگے دیا جلا کر جانا بس اتنا کہہ دیا اتنا سنکیت سمجھ لینا اور سنو میری بات کو جو لوگ نہیں چاہتے کہ تم ان کے جشن میں شامل ہو تو مت جاؤ نا کیا ضرورت ہے میرے بچے کیا ضرورت ہے جانے کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہ نہیں چاہتے کہ تم شامل ہو وہ تمہیں نہیں نمترن دینا چاہتے تمہیں نہیں بلانا چاہتے تو جانے دو نا تمہیں اپنے من میں دکھ بھی کیوں رکھنا ہے بلکہ تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارے سائن نے تمہیں وہاں جانے سے روک دیا وہاں جانے سے کوئی انہونی کوئی سنکٹ آ سکتا تھا یہ سوچا بھی کرو نا ہمیشہ نکارتمک چیزوں کو ہی کیوں تم آگے رکھتے ہو کبھی کبھی سکارتمک ہو کر بھی سوچا کرو کہ اگر تمہارے بابا نے ان کے دماغ میں یہ ڈلویا ہے تو کسی وجہ سے ہی ڈلویا ہوگا کسی وجہ سے ڈلویا ہوگا میرے بچے ایسا مت سوچا کرو ہمیشہ تھوڑا سکارتمک بھی سوچ لیا کرو کبھی الٹا ہو کر بھی سوچ لیا کرو ہمیشہ سیدھا سیدھا سوچتے رہتے ہو تم میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ساتھ ویسا ہو گیا اور اتنی زیادہ باتیں خود سے ہی بنا لیتے ہو اتنی زیادہ سوچ اپنی خود کی بنا لیتے ہو کہ بس اپنی ہی سوچ میں تم گھوم کر بس فس جاتے ہو اور اتنا فس جاتے ہو کہ وہاں سے تمہیں نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کس طریقے سے سمجھاؤں تمہیں کتنا سمجھاؤں بتاؤں اور کیسے کیسے سمجھاؤں کہ تم مان جاؤں تم سمجھ جاؤں کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے اپنی سوچ پر تھوڑا نیانترن رکھو اپنے سوچنے پر اس پر تھوڑا کابو کرو اور یہ ویسے کر سکتے ہو جب تم ویست رہو گے جتنا تم ویست رہو گے اتنا تمہارے جیون میں شانتی آئے گی تم جتنا ویست رہو گے تم ویست رہی رہتے تم کھالی بیٹھتے ہو اور کھالی بیٹھ کر یہ سوچتے رہتے ہو اسی وجہ سے تم پریشان ہوتے ہو سن رہے ہو اور سنو تمہارے پیٹ میں بہت گرمی ہو گئی ہے میرے بچے تم گرم چیزیں بہت کھا رہے ہو مانتا ہوں کہ تھنڈ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرم چیزیں زیادہ کھاؤ گے مت کھاؤ تھوڑا اپنے پیٹ کو آرام دو اور تھنڈی چیزوں کو سیون کرو صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تھنڈی تھنڈی تم آئس کریم کھاؤ یا تھنڈا تھنڈا کچھ پانی پیو نہیں تھوڑا مولی کا پانی کا رس پیو مولی کے پانی میں تھنڈک ہوتی ہے میرے بچے انار کھاؤ انار میں تھنڈک ہوتی ہے وہ کرو ایسا اُلٹا سیدھا کام نہیں کرنا کہ تم اپنی طبیعت کو ہی خراب کر لو کہ بابا نے کہا تھا بابا نے تمہیں یہ نہیں کہا جو کہا ہے وہی کرنا تھوڑا گرم چیزوں کا سیون کم کرو ادرک والی چائے تھوڑی کم کرو اس سے تمہیں گیس کی پریشانی ہو رہی ہے کچھ میرے بچوں کو تو پیٹ میں کچھ دکت بھی آ گئی ہے ہے نا انہیں بہت زیادہ پیٹ خراب ہے ان کا وہ جب بھی کچھ دودھ پیتے ہیں یا کچھ بھی گرم چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں تو ان کا بیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے ہے نا ایسا ہی ہو رہا ہے نا تمہارے ساتھ تو اُدھی لے لو اُدھی لے لو میرے بچے ٹھیک ہو جاؤگے اور سنو روح مت رونا بند کرو چلو چپو جاؤ دیکھو میں مانتا ہوں جانتا ہوں کی تمہارے کچھ لاپروائیوں کی وجہ سے مجھے کچھ ایسا چیزیں کرنی پڑتی ہیں کبھی کبھی تمہیں سمجھانے کے لیے کہ تم سمجھ جاؤ اب تمہیں سمجھ میں آرہا ہے نا کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اب سمجھ میں آیا نا اس چیز کی قیمت کو اب چپو جاؤ چلو چپو جاؤ اب روتے نہیں تمہارا بابا ہے نا تمہارا بابا سب ٹھیک کر دے گا تم بلکل مت رو ٹھیکے اور شانتی سے رہو اور ایک کام کرو گے میرا میرے آگے آج دیپک جلانا رات کے وقت اور گیارہ وچن پڑھنا اور سو جانا جو تمہیں بورے بورے سپنے آتے ہیں نا اور جو تم اشانت سے رہتے ہو نا من میں تمہارے ہمیشہ بیچے نہیں سی رہتی ہیں وہ نہیں رہے گی گیارہ وچن پڑھ کر سونا میرے خوش رہو آج کا راتری سائی سندیش سماپت ہوا